بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میسٹر احمد غوری میں آپ کا ٹیچر شازیب اور آج ہماری ایڈ آف فوتو شاپ کی کلاس نمبر سکسٹین ہے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیں ویکٹر شیپز اگر ہم فوتو شاپ اوپن کریں ٹھیک ہے اور فوتو شاپ اوپن کرنے کے بعد اس جگہ دیکھیں تو ہمارا پاس کچھ کچھ آلیڈی کسٹم شیپز دی ہوئی ہیں جیسے فار ایگرزین ریکٹینگلر ٹول دیا ہوا ہے راونڈڈ ریکٹینگلر ایلپس ٹول پولیگا آن لائن اور کچھ ہمارا پاس کسٹم شیپز بھی یہاں پر آپ کے موجود ہیں اس کو بھی ہم یوٹیلایز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریکٹینگلر شیپ ٹول ٹھیک ہے یہاں پر ریکٹینگلر شیپ ٹول میں نے ایک ڈراؤ کیا جیسی اس کو آپ لوگ ڈراؤ کریں گے اس جگہ آپ کے پاس ایک پاپ آؤپ اوپن ہو جائے گا جیسے ہم نے شیپ لی یہاں پر آپ کے پاس ایک مینی اوپن ہو گیا یہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ کلر اپلائے کر سکتے ہیں جس طرح کبھی آپ نے کلر اپلائے کرنا ہے اسی طریقے سے یہاں پر آپ کے پاس بورڈر آ رہا ہے اس کے اگر آپ نے کوئی اور بورڈر دینا ہے وہ یہاں سے آپ سلیک کر سکتے ہیں بورڈر کی یہاں پر ویرتھ آ رہی ہے اگر یہاں پر 3 پوائنٹس ہیں اگر میں اکرد کرنا بڑر اپنے اسٹائیل کے اندر آپ کو باڈر اپ لائے کریں اگر ڈیشن میں چاہیئے یا سٹیٹ لائن میں چاہیئے ہیں وہ لائے سے آپ سیکر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پڑ آپ کے پاس کچھ اangedہ ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس بورڈر ہے آپ کے پاس اس box کے اندر سے start ہو رہا ہے اگر آپ اس کو center سے start کرنا چاہتے ہیں تو border جو ہے وہ آپ کے box کے آدھا باہر ہوگا آدھا اندر ہوگا ایک اور آپ کے پاس option آ رہا ہے اس کے اندر آپ کے پاس job کا border ہوگا آپ کی shape سے باہر کی طرف بنے گا اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ کے پاس یہ options سارے موجود ہیں اس جگہ سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر اس کا caps کا آ رہا ہے comments کا ہا رہا ہے corners مطلب یعنی کہ یہاں پر آپ کے پاس یہاں سے آپ select کریں گے تو اس طریقے سے آپ کا border آئے گا border کے جو ایجز ہوں گے second option select کریں گے تو آپ کی border کو دھوڑا سای curve کر دے گا یا corner کر دے گا اور ایک یہاں سے کریں گے تو آپ کو اس طریقے کا option ملے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہاں پر آپ کے پاس ایک caps option ہا رہا ہے اس کے لیے ہم یہاں پر ایک shape draw کر لیتے ہیں straight جس کے دو corners ہوں گے جیسے کہ میں نے یہاں پر ابھی یہاں پہ ایک لائن لے کے اور یہ سیدھی draw کی تو یہاں پر یہ جو options ہیں وہ اس سے related ہیں کہ آپ کے پاس جو border ہے وہ کس طریقے کیا نظر آنا چاہیے جیسے کہ اگر میں round کر دوں گا تو یہاں سے round ہو جائے گا کیونکہ straight کر دوں گا تو آپ کے پاس یہ straight آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب میں یہاں پر ایک rounded rectangle یا simple rectangle draw کرتا ہوں تو یہاں پر draw کرتی ہے میرے پاس دوبارہ ہی menu یا property open ہو گئی اب یہ آپ کے پاس یہاں پہ کچھ options آ رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ سب کے round corners جو ہیں وہ ابھی round نہیں ہے آپ کے پاس zero pixels پر ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ تمام کے pixels جو ہیں وہ یہ آپ کے پاس جو border corners ہیں وہ round ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ جیسی جو ہے وہ ایک پر click کریں گے اس والے پر کیا تو میں نے اس کو جو ہے وہ round کر دیا اگر میں یہ والے پر click کرتا ہوں 50 enter کرتا ہوں تو یہ والا round ہو جائے گا اس والے پر click کرتا ہوں 50 تو یہ والا round ہو جائے گا اس والے پر click کرتا ہوں 50 تو آپ کے پاس یہ round ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک جگہ try کروں ٹھیک ہے اور وہ تمام کے تمام ایک ساتھ ہو جائے تو آپ اس والے option پر check لگائیں ٹھیک ہے اب میں کسی ایک کو بھی 100 کروں گا تو 400 ہوں گے اور اگر کسی ایک کو بھی 0 کروں گا تو 4 ایک ساتھ 0 ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر میں چاہتا ہوں کہ صرف میرا یہ والا جو ہے وہ راؤنڈ ہو تو آپ صرف اس والے پر کلک کریں اور یہاں پہ اس کو 50 اینٹر کر دیں تو صرف یہ راؤنڈ ہو جائے گا اچھا یاد اکیے کہ جب بھی آپ کوئی بھی پکزلز یا کسی بھی آپ کے شیپ کو چھوٹے یا بڑا کریں گے تو ہمیشہ آپ نے شیفٹ کی کی پریس کر کے رکھنی تاکہ آپ کا پروپورشن میں بڑا یہ چھوٹا ہو شیپ اور اگر یہاں پر پوائنٹس میں ویلی ہوئیں گی تو آپ کی پر ویکٹر گرافکس میں نہیں رہے گی وہ آپ کی پکزلز کو آؤٹ کر دیں گی یاد اکیے کہ کبھی بھی یہاں پہ 3.5 50.5 اس طریقے سے نہیں کریں گے اچھا اس کے ساتھ ہی اگر میں دوبارہ دوسری شیپ ڈراؤ کرتا ہوں لیکن اب میں ڈراؤ کروں گا شیفٹ کی کی پریس کر کے تو جیسی میں شیفٹ کی کی پریس کروں گا یہاں پر آپ بس چار آپشنز آ رہے ہیں پہلا تو آپ کے پاس کیا آ رہا ہے کمبائن شیپ یعنی کہ آپ دونوں کو ایک ہی شیپ بنا دے گا اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے کہ آپ سبٹریکٹ فرنٹ یعنی فرنٹ والا سبٹریکٹ کر دے گا اس کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ والا ایکسکلوٹ یا سبٹریکٹ فرنٹ شیپ تو آپ کے پاس اس نے فرنٹ کر دیا ڈیلیٹ کر دیا اور اس ایک آپ کے پاس آ رہا ہے یہ والا تو آپ اس میں کیا کر رہا ہے آپ کا یہ شیپ ڈیلیٹ کر دیا اور باقی رہنے دیے یہی چیزیں ہم لوگوں نے سیلیکشن میں دیکھی تھی یاد ہوگا آپ کو مرکی ٹول ہم نے جب پڑھ لیتے یہاں پہ ایڈ تو سیلیکشن سیلیکشن سبٹریکٹ تو سیلیکشن یہ تمام آپشنز ہم نے وہاں پہ کور کیے تھے تو اگر آپ نے وہ کلاس نہیں دیکھی تو جائیے پہلے وہ کلاس آزمی دیکھیں تاکہ آپ کا یہ کونسٹرپ جو ہے وہ کلیر ہو ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اچھا یاد اکھی گا جب بھی ہم لوگ ریکٹینگل یا راؤنڈی ریکٹینگل یا ریکٹینگل یا ریکٹینگل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ live آپ کے پاس properties open ہوتی ہیں یعنی جو بھی آپ چینج کر رہے ہیں یہاں پر بھی چینج ہو جائے گا لیکن کبھی کبھار ہمارے پاس کچھ actions یا کچھ shapes ایسے ہوتے ہیں جو live change نہیں ہوتے for example اس میں میں کلک کر کے رکھا اور polycon لیا جیسی میں نے یہاں پر draw کیا یہاں پر آپ کے پاس اس کے پانچ corners اور پانچ sides دکھا رہا ہے لیکن یہاں پر live properties آپ کی open نہیں ہوئی اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں کچھ options اس جگہ بھی آ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر sides آ رہی ہیں اگر میں آپ اس کے sides بڑھاتا ہوں میں کرتا ہوں seven sides لیکن دیکھیں اس پر کوئی effect نہیں پڑھا لیکن اگر میں آپ کے پاس new shape draw کروں گا تو اس پر یہ آپ کے پاس property آپ کی apply ہوگی صحیح اسی طریقے سے اگر مجھے triangle بنانا ہے تو simple آپ یہاں پر اس کے sides کو 3 کر دیں اب یہاں پر جو draw کا وہ آپ کا triangle ہوگا اس کے ساتھ ہی اب یہاں پر میں یہ shape draw delete کرتا ہوں اب یہاں پر میں نے یاد ہے ہم لوگوں نے پڑھاتا ہے بات اور shapes ہوتا ہے لیکن pixels یہاں پر آپ کے پاس ہم نے اس وقت skip کیا تھا تو pixels کیا ہے جب بھی ہم ویکٹر گرافکس پر کام کر رہا ہوتے ہیں تو پیکزل کو use نہیں کرتے کیوں کیوں کیونکہ پر وہ ریسٹر گرافکس کے اندر convert ہو جاتی ہے اب یہاں پر یہاں پر آپ کے پاس shape بنا رہا تھا تو یہاں پر آپ کے پاس new layer automatic generate کر رہا تھا یا آپ کے پاس اس path کو جو ہے وہ ایک ویکٹر فارم میں show کر آ رہا تھا لیکن اگر میں یہاں سے pixels select کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کے پاس rectangle shape draw کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس کوئی property اس نے نہیں دیکھائی اور direct background layer layer کے اوپر ہی آپ کی shape کو draw کر دیا کیوں کیونکہ یہ آپ کے پاس ریسٹر گرافکس کے shape اس نے draw کر دیا i hope آپ کو یہ shape concept سمجھ میں ہوگا انشاءاللہ اگلی lecture میں پھر سے ملاقات ہوگی جب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی